آپ علیہ السلام نے جانوروں کے متعلق بھی یہ تفصیل بتائی ہے جو قربانی کے جانور ہیں قرآن مجید میں آیا اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ چوپائے تمہارے لئے حلال ہیں اور بہیما کا لفظ الانعام کا لفظ ان جانوروں پر بولا جاتا ہے جو پالتو جانور ہیں جن جانوروں کو عام طور پر آدمی گھر میں پالا کرتا ہے اور وہ انسانوں سے معنوس ہوتے ہیں چنانچہ وہ بیڑ بکری ہے اور اسی طرح سے گائے بیل ہے اور اسی طرح سے اونٹ اور اونٹنی ہے یہ جانور قربانی کے جانور شمار کیے جاتے ہیں جو چھوٹے جانور ہیں بیڑ بکری بکرا بکری اور اسی طرح سے دمبا یا بھیڑ یہ جو چار قسم کے جانور ہیں ان جانوروں کی عمر کے لئے سال کا پورا ہونا ضروری ہے سال کا پورا ہونا ضروری ہے بکرے کے لئے ایک سال بکری کے لئے ایک سال البتہ بھیڑ اور دمبے میں یہ گنجائش دی ہے ترمزی کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ گنجائش دی ہے کہ اگر بھیڑ اور دمبہ وہ ایک سال کا نہیں ہے سال سے کچھ دن کم کا ہے شرط یہ ہے کہ چھے ماہ سے اوپر کا ہو چھے ماہ سے اوپر سال کا کم سال سے کم کا ہے اگر اسے سال والوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے برابر کا لگتا ہے تو یہ قربانی کے لیے جائز ہو جائے گا لیکن اگر بچڑا بیل یا اسی طرح سے اونٹ جو اس کی عمر ہے اس عمر سے ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی مثال کے طور پر گائے بیل کی جو عمر بتائی ہے وہ دو سال کی بتائی ہے اونٹ اونٹنی کی جو عمر بتائی ہے وہ پانچ سال کی عمر بتائی ہے اگر اونٹ اونٹنی پانچ سال سے دو دن بھی کم ہیں اور اسی طرح سے گائے اور بیل دو سال سے ایک دن بھی کم ہیں انہیں سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے دو سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو خوب بڑے لگتے ہیں خوب فربا لگتے ہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہ دو سال ان کی عمر پوری نہیں ہے یا پانچ سال اونٹ کی عمر پوری نہیں ہے تو ایسے اونٹوں کی یا گائے اور بیل کی قربانی جائز نہیں ہوگی یہ صرف عمر کی جو کمی کی بات ہے وہ صرف وصرف بیڑ میں ہے اور دمبے میں ہے اس کے علاوہ باقی کسی کے اندر ایک دن کی کم عمر والا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس میں البتہ یہ ہے کہ ہمیں تو تاریخیں ان کی یاد نہیں ہیں کہ اس کی عمر سال ہو گیا نہیں ہوا تو اس کی بہترین جو علامت بتائی گئی ہے وہ جانور کے دانتوں کا گرہ ہوا ہو جانا پہلے جو دانت ہیں اس کے گر گئے ہوں اور دوسرے والے دانت اس کے بڑے والے وہ آگے ہوں یہ اس بات کی پہچان ہے اور علامت ہے کہ یہ جانور اب بلوغ کو پہنچ گیا ہے اور اس کی وہ عمر ہو گئی ہے جو عمر قربانی کے لیے مطلوب ہے اگر دانت گرے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کے اپنے گھر کا پلہ ہوا ہے آپ کے جاننے والے نے آپ کو پال کے دیا ہے اور آپ کو اس کی بات پر بھروسہ اور یقین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سال ہو گیا اس کی عمر پوری ہے لیکن اس نے اگر دانت نہیں گرائے تو بھی قربانی ہو جائے گی لیکن ارز کر رہا ہوں کہ سال کا پورا ہونا اصل ہے دانت کا گرہ ہونا اصل نہیں ہے دانت کا گرہ ہوا ہونا یہ اس کی پہچان اور علامت ہے تو اگر اس وہ آپ کو بتا رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بے اعتماد آدمی ہو چونکہ آج کل وہ سچائی کا اعتبار ہے نہیں ہے آپ منڈی میں جائیں گے وہاں ہر فروخت کرنے والا بیشنے والا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب عمر پوری ہے جناب سال کا ہو گیا ہے تو اس قسم کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی مستند آدمی اور مضبوط آدمی آپ کو بتا رہا ہے اور جس نے اپنے گھر کے اندر پالا ہے وہ صادق اور سچا آدمی ہے نیک آدمی ہے تو بارحال شریعت کا حکم ہے کہ اس آدمی کی بات کا اعتبار کر لیا جائے اور ایسے جانور کی جس نے ابھی دانت نہیں گیرائے لیکن بقول اس کے کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی پھر یہ بات دیزہ نشین فرمالی جئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور کے مطالق یہ بتایا کہ یہ تو ایک آدمی کی جانب سے ہوگا اور جو بڑا جانور ہے بڑے جانور کے مطالق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سات افراد کی جانب سے کفایت کر لیتا ہے سات افراد کی جانب سے کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سات اس میں شرعقہ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ سات قربانیاں سمجھی جائیں گی لیکن اگر ایک آدمی بڑے جانور کو سارا اپنی جانب سے کرتا ہے تو بھی اسے اجازت ہے دو آدمی مل کے کر لیتے ہیں آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی درست ہے لیکن ساتویں حصے سے کم اگر کسی کا حصہ ہوگا تو اس کی قربانیاں